اسلام علیکم دوستو میں خورم اقبال اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اسلامباد میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اس وقت اور لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے کبھی پوزیشن کی طرف پرڑا ہو جاتا ہے تو کبھی حکومت کی جانب ہو جاتا ہے اس وقت معاملات کہاں تک پہنچے ہیں کیا صورتحال ہے اس سے متعلق اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تازہ صورتحال سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتا رہا کروں تو دوستو سب سے پہلے بات کرلیں تحریک انصاف کے ڈی چوک میں ہونے والے جلسے کی جس کا کافی زیادہ اور شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ تحریک انصاف خود ہو یا تحریک انصاف کے ورکرز ہوں ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ انتظار تھا اس جلسے کی تحریک کا جو اب بزابطہ طور پر اناؤنس ہو گئی ہے تحریک انصاف ستائیس مارچ بروز اتوار کو ڈی چوک میں بڑا پاور شو کرے گی اور حکومتی رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس جلسے میں دس لاکھ افراد جو ہیں وہ شریک ہوں گے بہت بڑی تعداد ہے دس لاکھ اسلام آباد کے اندر اگر ڈی چوک جیسے مقام پر جن لوگوں نے ڈی چوک کو دیکھا ہے تو وہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دس لاکھ کا مجمع بہت بڑی تعداد ہے ڈی چوک میں اتنی بڑی تعداد کو جو ہے وہ کھپانے کی جگہ نہیں ہے صرف جنہ ایمنیو جو سیدھا روڈ جا رہا ہے اگر اس روڈ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں تو تب بھی دس لاکھ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے لیکن عمران خان کے حالیہ جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ آئی میلسی کا جلسہ ہو لوئردیر کا جلسہ ہو یا گزشتہ روز ان کی جانب سے کیا گیا حافظ آباد کا جلسہ ہو کہا جا رہا ہے کہ حافظ آباد کا جلسہ ہے وہ حافظ آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہے نو ڈاؤٹ بہت بڑا کراؤڈ تھا کیونکہ عمران خان کراؤڈ پولر ہیں ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں رہ کر بھی بڑی عوام کو جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا خود کو سننے پر مجبور کیا ان کا جو وے آف سپیچ ہے جو وہ تقریر کرتے ہیں لوگوں کو خاص طور پر ینگسٹر کو وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے جس دھڑلے سے وہ اپوزیشن کے قائدین جو ہیں اپوزیشن کی جو قیادت ہے ان کو مقاطب کرتے ہیں تو وہ جو ان کا اندازہ بیان ہے وہ ینگسٹر جو ہیں وہ کافی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں اور کافی زیادہ فیمس بھی ہو چکا ہے ان کا حالیہ جو انہوں نے ابھی اپنے جلسوں میں مولانا فضل رحمان عاصف علی زرداری اور شہباز شریف سمیت بلاول بھٹو کے بارے میں جو کہا تو وہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ آ چکا ہے اور اس پر میمز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہے ہیں تو دوسرے نمبر پہ میں بات کروں گا تحریک انصاف ابھی تک جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کے لیے قومی ساملی کا اجلاس بلانے کے لیے جو ریکوزیشن جمع کرائی ہے اس پر اجلاس کا بلائی جائے تو اس کی بھی حتمی طور پر تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے اکیس مارچ کو کومی ساملی کا اجلاس بلائی جائے گا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اور جس کے بعد جو ہے وہ اٹھائیس مارچ کو تحریک ادم اعتماد پر بوٹنگ ہوگی اٹھائیس مارچ منڈے کا دن بنتا ہے پیر کا دن بنتا ہے اس سے ایک دن پہلے جو ہے تحریک انصاف ڈی چوک میں جلسہ کرے گی اور اس سے اگلے دن جو ہے تحریک ادم اعتماد پر بوٹنگ ہوگی سینیٹر فیصل جوید نے آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران یہ واضح کر دیا ہے کہ دو تحریکیں جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں انہوں نے اکیس مارچ کو جو ہے وہ قومی ساملی کا اجلاس بلائی جائے گا جس کے بعد جو تحریک ادم اعتماد کے لیے بوٹنگ کا دن مقرر کیا گیا ہے وہ اٹھائیس مارچ ہوگا ساتھ ہی دوستوں میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ جہاں ایک طرف تو عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک میں وہی پر جو اپوزیشن قیادت ہے وہ بھی پلاننگ کر رہی ہے اپنے طور پر اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جانب سے بھی اپنے کارکنوں کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ وہ تیاری کریں ڈی چوک میں آنے کی اور مولانا فضل احمان کی جانب سے بھی اپنے کارکنوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ جس دن طریقہ انصاب کا جلسہ ہوگا اسی دن جی یو آئی کے کارکن پورے ملک سے اس آباد پہنچے ڈی چوک پہنچے تو صورتحال جو لگ رہی ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ اگر اس طرح سے تینوں پارٹیوں کے لوگ وہاں موجود ہوں گے پرپس پارٹی نے ابھی تک ایسا کوئی اناؤنس نہیں کیا لیکن پھر بھی اگر تین پارٹیوں کے لوگ وہاں موجود ہوں گے تو حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کا حدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے پیش نظر حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے وزارت داکلہ نے ایک درخواست بھیجی ہے رینجرز کو اور وہ درخواست یہ ہے کہ اکیس مارچ سے اور دو اپریل تک جو ہے وہ ڈی چوک اور شہرائے دستور جو ہے وہ پورا ایریا جو ہے رینجرز کے سپرد کیا جائے گا وزیر داکلہ شیخ رشید یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں فوج بنانا پڑی تو ہم وہ بھی بلائیں گے لیکن ابھی تک اس کے حالات نہیں بنے لیکن رینجرز اور ایف سی کو جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ اکیس مارچ سے دو اپریل تک جو ہے وہ ڈی چوک میں اور شہرائے دستور میں موجود ہوگی تائنات ہوگی بات کر لیں اگر سیاسی رابطوں کی جو اس وقت جاری ہیں اسلام آباد میں تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے اسلام آباد جو ہے وہ سیاست کا گڑ بنا ہوا ہے ویسے اس کو شہر اقتدار بھی کہا جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے وہ اپوزیشن رہنماؤں کی یہاں موجود کی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں اور اپوزیشن کی جانب سے بھی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے ماحول جو ہے سیاسی اسلام آباد کا وہ کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے گرمی بھی اسلام آباد میں کافی زیادہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تین چار روز سے جو ہے وہ کافی گرمی پڑ رہی ہے اسلام آباد میں دن کے اوقات میں جو ہے وہ اچھی خاصی دھوپ نکل رہی ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت کافی زیادہ ہے اسلام آباد کا تو آگے جب اگر ہم ستائیس مارچ کی بات کریں تو تب تک جو ہے وہ جلسہ جب ہوگا تحریک انصاف کا آگئی ہے تو اب کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اپنی تحادی جماعت جو کہ ان کی بڑی تحادی جماعت ہے پنجاب میں ان کے ساتھ ہیں سپیکر جو ہیں ان کے ہیں پرویز علائی ان کے ساتھ رابطے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے اور ان کو منانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اگر اگر میں اپنی ذات تک بات کروں تو میرے خیال میں وزیر آزم عمران خان کو جو وزارت عالی ہے پنجاب کی وہ پرویز علائی کو کافریک کا جو گروپ ہے ان کو حوالے کر دینی چاہیے ایسے معاملات میں جو ہے وہ زیادہ اگر کہیں تھوڑا سا سختی کرنا یا بالکل اپنی بات پر اڑ جانا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا سیاست میں راستے اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے وزیر آزم عمران خان پہلے وزیر آزم ہوں گے اگر تحریک ادم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اپنی مدد پوری کرنے والے پہلے تاریخ میں پاکستان کی پہلے وزیر آزم ہوں گے اور بحیثیت ایک جمہوری ملک اور بحیثیت پاکستانی اور ایک جمہوری پاکستانی ہونے کے ناتے جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم عمران خان کو چاہے کوئی بھی وزیر آزم ہو اس کو اپنی ترم اپنا ٹنور جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جمہوریت اور جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں اس طرح آخری سال میں آ کر اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی سازش کا حصہ بن کر منتخب وزیر آزم کو ہٹانے کی جو روایت ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے اور بظاہر اب لگ بھی یہی راہ ہے کیونکہ وزیر آزم عمران خان مکمل طور پر پورا اعتماد ہیں وہ اعتماد کے ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور اپنے پارٹی رہنماؤں کو بھی وہ واضح کر رہے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگی اور ہم سرخرو ہوں گے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے حکمت عملی ہماری تیار ہے اپوزیشن چاہے کچھ بھی کر لے تحریک ادم اعتماد کو کمیاب نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے جو جلسے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں پارٹی کے جو سیکٹری جنرل ہیں اسد عمر ان کے مطابق جو ہے پورے ملک سے کافلے اسلامباد آئیں گے اور اس حوالے سے زلی صدور جو ہے ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں عوامی رابطہ مہم شروع کرے تیز کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرے ستائیس مارچ اتوار کے روز اسلامباد کے ڈی چوک میں پہنچنے کی عمران خان کی بات کروں تو عمران خان جو ہے وہ کراوٹ پولر کہلائے جاتے ہیں ان کے پاس یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ عوام کو جمع کر سکتے ہیں حاصل طور پر ینگ سٹر کو ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے جو ان کا اندازہ بیان ہوتا ہے جو وہ تقریر کرتے ہیں وہ ان کا ان کا تقریر کرنے کا انداز جو ہے وہ ینگ سٹر میں کافی زیادہ مقبول ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی حالیہ جلسوں میں عمران خان کے یہ جلسے جو ہیں یہ اس وقت کے جلسوں جیسے ہی ہیں جو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے اور اس وقت وہ جلسے کرتے تھے تو کافی بڑی تعداد ان کی جلسوں میں موجود ہوتی ہے سپیشلی ینگ سٹر بہت زیادہ آتے ہیں عمران خان ببانگے دہل بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اقتلافات ایک طرف ہونے چاہیے لیکن اگر بات کریں عمران خان کے خطاب کی ان کی تقریر کی ان کے بولنے کی اور ان کا ڈٹ جانا جو ہے وہ ینگ سٹرز کو پسند ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آج سے پہلے کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں تھا بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے یا ان کے بعد ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا کہ جو اس قدر مقبولیت عوام کے اندر اپنی پا سکا ہو کیونکہ جو اندازے کتاب جو بھٹو صاحب کا ہوتا تھا جس طرح وہ کتاب کرتے تھے ہم تو اس وقت نہیں تھے لیکن ہم نے ان کی تقریریں سنی ہیں تو ان کا جو شیلہ کتاب ہوتا تھا وہ لوگوں کو بہت پسند ہوتا تھا وہی ہم اب منظر دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے جلسوں میں وہ جس طرح بھی بولتے ہیں جس طرح بھی کہتے ہیں ان کے جو کارکون ہیں وہ لبیک کہتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں وہاں آتے ہیں تو صورتحال اسلام آباد کی جو ہے وہ اس وقت بڑی دلچسپ ہو چکی ہے اور میں جیسے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کھیل بڑے دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے اب سب کچھ واضح ہو چکا ہے جلسے کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے تاریخ ادم اعتماد پر ووٹنگ کس دن ہونی ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 22-24 تاریخ تک اسلام آباد میں جو ہے وہ عام تطیل ہوگی 23 مارچ بھی ہے 22-24 تاریخ کے درمیان جو OIC کانفرنس ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے اچھا پیغام جائے گا دنیا کو اگر اس سب کے بعد جو صورتحال سیاسی وہ سامنے آئے اور وہی سب کچھ ہوا اب جو ہے اجلاس جو ہے وہ آرام سے ہو سکے گا تاریخ ادم اعتماد پر ووٹنگ بھی آرام سے ہو سکے گی جلسہ جو ہے وہ بھی بعد میں ہو گیا تو وہ ایک جو بڑا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے OIC کا پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے تو وہ مزید بہتر جائے گا تو دوستو اس دلچسپ صورتحال سے آپ اپ ڈیٹ ہونے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا دوبارہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ